ہلے سے بھی اس میں بھی مصروفیت ہوں گی تو کیا کیا ڈیشز بناتی ہیں بچوں کی فرمایش کیا ہوتی ہے ہزبنڈ کی کیا فرمایش ہوتی ہے یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ آج گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا تو کیا کیا چیز سپیشلی جو ریسیپیز ہوتی ہیں تیار کی جاتی ہیں عمومن ویسے ہم لوگ دوپہر میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر گھر میں اتنی زیادہ تیاری کھانے کی نہیں ہوتی ہے لیکن البتہ رات کو جہاں وہ ہم لوگ عمومن گھر کے اندر ہم لوگوں کا باربیکیو کا ہم لوگ کرتے ہیں اور اس میں بچے بہت ایکٹیو ہیں تو وہ خود ہی چاہتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی سارا باربیکیو کریں اور خود ہی جہاں وہ ہم لوگ سیکھے کریں تو پھر ہم لوگ ان کو انکریچ کرتے ہیں کہ بچے جہاں پھر اس چیز میں آگے آگے رہیں تو بلکہ میں جو وہ بڑی خوشی خوشی سے پھر بیک سیٹ لے لیتی ہوں اور میں ان کو کہتی ہوں گی جی آپ لوگ انہیں جو بچوں نے کرنا ہے وہ پھر مل کر کرتے ہیں اور پھر ہم لوگ بڑے جہاں وہ پھر آخر میں صرف آکے کھانا کھا لیتے ہیں صحیح اچھی بات ہے زارا کی طرح میں موو کریں گے زارا آپ عید کے پہلے دن آگاز کیسے ہوتا ہے آدیا نے تو اپنی چیزیں بتائیں آپ کا آگاز کس طرح سے ہوتا ہے بس آپ یہ سمجھیں کہ سمیلر ہی آگاز ہے اکثر میں سعودی عرب میں ہوتی ہوں ہمارے میں کچھ میں آدم کے سا کرنا چاہی میں ہوں اس سال تو مجھے ایک طرح سے اچھا بھی لگ رہا ہے بکوزی دوری ویڈیویشن دوری دنیا میں اس کا محول ہوا ہے تو ویسے اپنی چیزیں بھی سعودی عرب میں ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اس دن کوئی پارٹی ایوانت ہوتا ہے کوئی ریلیتیو سب نے گتوگیدر رکھا ہوتا ہے یا تو میری طرف یا کسی اور کی طرف بکر ہم وہیں کے پرانے ہیں تو ہمارے کافی فیملی بھی ادر زیادہ تھی پہلے اب تو کافی لوگ چلے گئے ہیں لیکن کوئی نو کوئی ویونٹ ہوتا ہے اس سے اس کا ہوتا ہے پھر ایک ہمارا بیوٹی ایکسپر ہمارے پارلرز کا ہائی سیزن بھی ہوتا ہے تو ہمارے لیے جو ہوتا ہے ایت کا دن وہ ایک بہت تائرنگ ڈے ہوتا ہے ہمارے اسے پہلے ہائی سیزن چل رہا ہوتا ہے تو ہم ایت کے دن اکر جو ہرے especially for me when I get up I am so tired because میرا ہائی سیزن چل ہوتا ہے and کوشش ہوتی ہے کہ مہنی بھی میں لگاؤں اور ہر چیز کرو because veید ہے کہ سب کرنے کو تہل رہے ہو تو وہ سب میں کرتی ہوں but mostly I am very very tired on eid these days اس جب سے اس کام میں میں ہوں باقی ہے باقی ہے وہی ان دنوں تو اکینات کرونا کی وجہ سے یہ ساری یہ جو مسروفیات ہیں یا پھر